ہم ہے تیرے عزا دار مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدان لحاظا وما کنا لنحت دیا لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام وتحییت والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقط دائرت الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد السلاة والسلام لا یاسوب الدین والیمان باب الامن والامان کلمت الرحمن قاسر الاسلام والاوثان السابق بالحسان والشاہد بالایمان مزداق مرج البحرین يلتقیان الامام المزفر والشجائل غزنفر وقاسم توبا وسقر عبیش و بیرن شبر والحامل الباب خیبر والساقی حوزن الكوسر اللذی سمت امہو حیدر الامام المختار صاحب زلفقار مزداق قول النبی المختار لعوتین الرائطا غدا رجولا کرارا غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَى قَيَامِهِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من بشرنی بقدوم علی ابن عبی طالب فَعَلَيَّ بِمَعْنَاهُ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ ایک اور بواد بلن صلات پڑھ لیں محمد وآلہ محبن اہل بیت علیہ السلام اور موزز سامین اکرام بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے اور میں پہلی مرتبہ اس عظیم بارگاہ میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں دعا ہے کہ امیر کائنات ہماری خدمت کو قبول فرمائے اور تمام مولا کے ظاہرین کی تمام تر دعائیں قبول فرمائے اور اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی مشروع معروف حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ اس موقع پر سرکار رسالت ماب نے اشارت فرمایا کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدانیں جنگ میں جا رہے تھے تو سرکار نے اشارت فرمایا کہ آج جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی فتح کی بشارت دے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا جنابِ رسالت ماب جنگ جنگ خیبر فتح ہو گئی اور وقت گزرا ایک دن جنابِ سلمان اپنے گھر سے نگلے مولاِ کائنات کے بیت شرف کی طرف سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کائنات کا امیر گھر کے باہر مسلحہ بچھائے ہوئے بیٹھا ہے اور نالینِ رسول سی رہے جنابِ سلمان نے علی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مولاِ کائنات نے جوابِ سلام دیا بغیر سر اٹھائے ہوئے بغیر سلمان کی طرف دیکھے ہوئے مولا نے فرمایا سلمان میں نے سنا ہے کہ حسنین کے نانا نے کرم کا دروازہ کھولا ہے اور یہ نعمت تیرے حصے میں آئی ہے کہ جی مولا یہ نعمت میرے حصے میں آئی ہے کہ سلمان پھر کیا ارادہ ہے رسول سے کیا مانگنا چاہتے ہو کہ یا علی کیا مانگوں اس لیے کہ کائنات کا بڑے سے بڑا مومن جب کوئی بہت بڑا نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے بڑے سے بڑا مومن جب کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے لیکن یا علی کیا میں سلمان بھی رسول سے جنت مانگوں جبکہ رسول کئی مرتبہ کہہ چکے کہ سلمان کو جنت کی تمنا نہیں جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آجائے بہت توجہ چاہتا ہوں سلمان کو جنت کی تمنا نہیں جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آجائے تو کیا میں سلمان بھی رسول سے جنت کا مطالبہ کروں کہ نہیں سلمان کہ یا علی پھر کیا مانگوں کہ سلمان تمہیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ میراج سے واپس آئے تھے اور رسول نے پوری میراج بیان کی تھی اور میراج بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھ سے آج کی شب لہجہ علی میں اٹھارہ ہزار راز کی باتیں کی میراج میراج پر اللہ نے مجھے بلا کر لہجہ علی میں اٹھارہ ہزار راز کی باتیں کی اور تم نے کہا تھا یا رسول اللہ بیان کر دیجئے تو رسول نے کہا تھا کہ میں کیا کروں تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ایک وزیلہ برداش کر سکے تو جب رسول نے کوئی شرط نہیں رکھی تو جاؤ رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد رسول کو وعدہ یاد دلاؤ اور جب رسول پوچھے کہ سلمان کیا چاہتے ہو تو کہنا اللہ کے رسول اٹھارہ ہزار رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے جناب سلمان کی عمر تین سو برس کی ہے جیسا ہی علی نے یہ کہا کمر کا خم زور ولایت سے سیدھا ہو گیا مرسول اللہ کی بارگاہ میں آئے رسول کو سلام کیا وعدہ یاد دلایا رسول نے کہا سلمان وعدہ یاد ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول جب آپ میرے راز سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا میرے اور اللہ کے درمیان اٹھارہ ہزار راز کی بات ہوئی ہیں لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس سے راز بیان کر سکوں اللہ کے رسول راز بیان کر دیجئے رسول کھڑے ہوئے سلمان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بات کہ سلمان تجھ پر بھی سلام تیرے استاد کو بھی سلام سلمان تجھ پر بھی سلام اللہ محمد و محمد کہ سلمان تجھ پر بھی سلام تجھے بھیجنے والے تیرے استاد پر بھی سلام ہم جانتے تھے کہ اگر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے تو وہ سلمان ہے کہ اللہ کے رسول بیان کر دیجئے کہ سلمان وہ سامنے بلندی دیکھ رہے ہو جی یا رسول اللہ اس بلندی کے قریب جانا میرا سلام پہنچانا زمین پہ ٹھوکر ماننا زمین شگاہتہ ہوگی ایک زینہ نظر آئے گا اس زینے سے اترتے ہوئے چلے جانا آخری زینے پہ جب قدم رکھو گے تو اٹھارہ ہزار رازوں میں سے ایک راز تمہارے سامنے ہوگا جناب سلمان بلندی کے قریب آئے رسول کا سلام پہنچا بلندی کے قریب آئے رسول کا سلام پہنچا زمین پہ ٹھوکر ماری زمین شگاہتہ ہوئی زینہ نظر آیا سلمان زینے سے اترنا شروع ہوئے آخری زینے پر سلمان نے قدم رکھا جیسے ہی آخری زینے پہ قدم آیا سلمان نے دیکھا تاہد نظر نور کا ایک شہر ہے آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں تاہد نظر نور کا ایک شہر ہے جس کے ستر خیابان ہیں ہر خیابان میں ستر محلے ہیں ہر محلے میں ستر شارعہ ہیں ہر شارعہ میں ستر مسجد ہیں ہر مسجد میں ستر منبر ہیں اور ہر منبر پر علی بیٹھے ہوئے خدمہ دے رہے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کیا سائے لبے مولا 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 بہت توجہ چاہتا ہوں جناب سلمان نے آخری زینے پر قدم رکھا دیکھا تا حد نظر نور کا ایک شہر جس کے ستر خیابان ہر خیابان میں ستر محلے ہر محلے میں ستر شارعہ ہر شارعہ پہ ستر مسجد ہر مسجد میں ستر ممبر اور ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے جناب سلمان ایمان کے عظیم مینارے پر فائز کیا صحابہ میں کوئی سلمان کے جیسا ہے ایمان میں کوئی سلمان کا مقابلہ نہیں لیکن سلمان جیسا صاحب ایمان علی کو ستر ممبروں پہ دیکھا اور ہر ممبر پہ علی بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں جب سلمان یہاں سے وابط پلٹ کر گئے تو سلمان کی حیرت کی انتہا نہ تھی سلمان پریشان تھے جناب سلمان کا گزر علی کے گھر کی طرف سے ہوا جیسے علی کے دروازے کے قریب پہنچے کیا دیکھا کہ مولا کائنات کو جہاں بیٹھا ہوا چھوڑ کر گیا تھا علی وہی بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے جناب سلمان نے علی کو دیکھا علی نے بغیر سر اٹھائے سلمان بہت پریشان ہو حیرت میں ہو کہ مولا آپ کی ذات پر تاجب نہیں مولا توجہ چاہتا ہوں مولا تاجب اس بات پر نہیں کہ آپ کو ایک وقت میں اتنی جگہ دیکھا اس لیے کہ ایسا کمال آپ کئی مرتبہ کر چکے ہیں مولا یہ کمال آپ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ پھر کس بات پہ حیرت ہے کہ مولا حیرت اس بات پہ نہیں کہ آپ ایک وقت میں اتنی جگہ ہے مولا حیرت اس بات پر ہے کہ ہر مسجد میں ستر ممبر ہیں ہر ممبر پر آپ بیٹے ہوئے ہیں مولا تاجب کی بات یہ ہے خطبہ دینے والا ایک ہے لیکن ہر ممبر سے خطبہ جدہ جدہ ہے سلاح بڑے محمد والا محمد پر یا مولا تاجب اس بات پر نہیں تاجب اس بات پر ہے کہ ہر ممبر پر آپ بیٹھے ہوئے لیکن ہر ممبر سے خطبہ جدہ جدہ ہے جناب سلمان جیسا صاحب ایمان جب مسجد پہنچے ہر مسجد سلمان جا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ یہ سلمان ہے علی نہیں ہے ہر جگہ جا نہیں سکتے تھے ایک مسجد میں قدم رکھا اور یہ سو دل میں خیال آیا یہ یاد رہے کتنا صاحب ایمان ہے سلمان ایمان کے کس درجے پر فائز ہے ایسا صاحب ایمان سلمان ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے علی کو سمجھ لیا ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے میں سلمان کی بات کر رہا ہوں سلمان جیسا صاحب اور یہ خیال آیا اور مسجد کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ علی مجھے نہ دیکھ سکے لیکن ادھر صاحب نحج بلغا کی زبان سے حکمت کے پھول جڑ رہے تھے مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے تھے چند جملے خطبے کے آپ کی خدمت پیش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللذی و جعلن علی الزات علی الصفات علی الاقوال علی افعال علی الاحوال علی اسم علی الجسم علی الحی علی علی ممات علی جاہ علی غز ات فل یالم الانسان ف» یسم السلمان انا ممدوہ الرحمن انا موصوف القرآن انا مزین الجنان انا متعمل انس والجان انا صراط مستقیم انا النبائل عظیم فزرکر فزرگردیت صحابو بے قواس فہا والریاہو بے اواس فہا والماؤو فی نشیتہا والشجارو فی عطیتہا والتائرو فی صفیرہا والوحچو فی زفیلہا مولا اے کائنا خطبہ دے رہے ہیں چند جملوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی پوری توجہ اگر جملہ ضائع ہو گیا مجھے تکلیف ہوگی اس لئے کہ میرا جملہ نہیں میرا کلام نہیں یہ اس کا کلام ہے جس کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے یہ اس علی کا کلام ہے کہ جس کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے میرے مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا بہت توجہ جاتا ہوں آپ اتنا بول جائیں وہی کافی ہے داکیز اور لوگنے بس زملے آپ تک پہنچ جائیں کہ حمد ہے اس اللہ کی کون کہہ رہے ہیں میرے مولا کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا اور علی کا مقابلہ وہ لوگ کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی علی کے مقابلے پر آتے ہیں نہ جس کی ذات کا پتہ نہ جن کے حسب کا پتہ نہ نسب کا پتہ نہ ذات کا پتہ لیکن میرے مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا تو بے ذات ہونا اور ہے اور ذات میں علی ہونا اور ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذات میں علی بنایا حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے صفات میں علی بنایا چونکہ مجھے ان جملوں کی وضاحت نہیں کرنا ہے تیزی سے گزرنا ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے قول میں علی بنایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے فیل میں علی بنایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ماحول میں علی بنایا میرے مولا کہہ رہے ہیں جس نے مجھے علی القولِ علی الالی الاقوالِ علی الاحوالِ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ماحول میں علی بنایا اب جس جملے پر علی نے فخر کیا ہے بس اگر ایک فقر کی وضاعت ہو گئی تو کافی ہے میرے مولا کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللذی وجعلنی علی الزاتِ علی الصفاتِ علی الاقوالِ علی الافعالِ علی الاحوالِ علی الاسمِ کون کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں علی الاسمِ و علی الجسمِ میرے مولا کا عجیب و غریب فقرہ ہے کائنات میں اگر کسی کو فخر کرنے کا حق ہے تو وہ علی کو ہے میرے مولا اپنے نام پر فخر کر رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے اسمِ علی بنایا کیوں فخر کیا میرے مولا نے آپ سنتے رہتے ہیں علماء خطبہ سے دو جملے مجھ سے بھی سن لیجئے کیوں فخر کر رہے ہیں مولاِ کائنات مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مولاِ کائنات کی ولادت ہوئی ایک صلاة پڑھ دے محمد و عالم اللہ مصول اللہ مصول اللہ محمد و عالم محمد دیکھئے جب صلاوات پڑھا کیجئے باوازے بلند پڑھا کیجئے لا مصول اللہ محمد و عالم اگر اتنے بڑے مومنین و مومنات کی یہ بلند تر صلاوات ہے تو ایک صلاوات ذرا آہیستہ سے پڑھ کے دکھا دیجئے اللہ سلام محمد بس بہت زیادہ زہمت نہیں جلدی جلدی مجھے گزرنا ہے ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس ماحول میں اور جس معاشرے میں جیسا عرب کا کلچر تھا ماحول تھا جس ماحول میں علی کا نام کہ اگر تمام کائنات کے مسلمان اگر آج یہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اگر آج یہ اچھے نام پائے جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے سرکار ابو طالب کا آپ نے شاید میرے جملے پر غور نہیں کی پوری دنیا کے اندر جو آج اچھے نام پائے جاتے ہیں یہ احسان ہے سرکار ابو طالب کا اور کتنی بابرکت ذات ہے ابو طالب کی اور اللہ نے جناب ابو طالب کی زبان میں کیا برکت رکھی تھی کہ سرکار ابو طالب نے بھتیجے کا نام محمد رکھا بیٹے کا نام علی رکھا مجھے پوری دنیا میں مسلمانوں کا وہ گھر بتائیے کہ جس گھر کے اندر محمد یالی ہو نہ ہو جس گھر میں محمد یالی نہ ہو ارے بچوں کے نام محمد رکھنے کے بعد بھی ابو طالب کے ایمان پر شکر رہے ہو یہ اللہ نے ابو طالب کے احسان کا بدلہ دیا ہے اے میرے ابو طالب اے ابو طالب تم نے احسان کیا ہے تو ہم بھی اس کا صلح یہ دیں گے کہ لوگ تمہارے ایمان تو مانے یا نہ مانے بیٹے کا نام وہی رکھیں گے جو تم نے محمد رکھا یہ احسان ہے ابو طالب کا سرکار ابو طالب ایسا ماحول ایسا کلچر کہ گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے یہ تاریخ ہے علمہ تشریف فرما ہے مجلسی مجمعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایسا ماحول تھا عرب کا ایسا کلچر تھا کہ جو بچہ گھر میں پیدا ہوتا تھا باپ گھر کے باہر نکلتا تھا جس چیز پہ پہلی نگاہ پڑتی تھی بچے کا نام آکے رکھ دیا کرتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے گھر میں بچہ پیدا ہوا باپ گھر کے باہر نکلا بلی پہ نگاہ پڑی حریرہ نام رکھ دیا میں توجہ چاہتا ہوں گھر میں بچہ پیدا ہوا باپ گھر کے باہر نکلا پتھر پہ نگاہ پڑی حجر نام رکھ دیا گھر میں بچہ پیدا ہوا باپ گھر کے باہر نکلا بھوکتی ہوئی کتیاں پہ نگاہ پڑی مابیاں نام رکھ دیا میں تاریخ سے بات کر رہا ہوں یہ ایسا ماحول ایسا کلچر آپ سوچیں کہ ایسے ماحول میں کیا علم تھا ابو طالب کا اور کیا معرفت تھی ابو طالب کی ایسے ماحول میں سرکار ابو طالب کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی پہلا بیٹا پیدا ہوا سرکار ابو طالب نے نام رکھا طالب آپ سوچ رہے ہیں یہ نام کوئی ہلکا نام ہے نہیں کیا نام رکھا طالب ایمان ابو طالب پہ شکرنے والوں ابو طالب نے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھ کے بتایا کہ کوئی ذات مطلوب ہے تب ہی تو بیٹا طالب ہے ابو طالب نے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں اگر اس سے پہلے تاریخ میں کوئی یہ نام دکھا دے تو میں بنے گا جو نام ابو طالب نے رکھے پہلے کا نام طالب دس سال کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا سرکار نے نام رکھا اقیل پہلے کا نام طالب دوسرے کا نام اقیل اقیل کے معنی ہے تمام صاحبانِ اقل کا سردار جس کا بیٹا اقل مندوں کا سردار ہو آپ دیکھیں تو صحیح نام رکھ رہے ہیں ابو طالب پہلے کا طالب دس سال کے بعد دوسرے کا اقیل پھر دس سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا سرکار ابو طالب نے نگاہ دوڑائی اور تیسرے بیٹے کا نام رکھا جعفر پہلے کا نام طالب دوسرے کا اقیل تیسرے کا جعفر نام سب تک پہنچ گئے اب میں اس کی جو باری کی ہے اس تک آپ کو لانا چاہتا ہوں دیکھئے طلب کا تعلق دل سے ہے طلب کا تعلق دل سے ہے سرکار ابو طالب نے پہلے کا نام رکھا طالب میرے طرف متوجہ رہیے گا پہلے کا نام رکھا طالب دوسرے کا نام رکھا اقیل اقل کا تعلق سر سے ہے سرکار ابو طالب آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں پہلے کا طالب دوسرے کا اقیل تیسرا بیٹا پیدا ہوا نام رکھا جعفر دنیا حیران کہ جعفر کے معنی کیا ہے جب ہم نے دشنری کھولی لغت کو کھولا تو ہمیں معنی معلوم ہوئے جعفر نام ہے جنب بہنے والی نہر کا میں توجہ چاہتا ہوں جعفر نام ہے جنب بہنے والی نہر کا اچھا میں پہلی مرتبہ مثلا جوگیرمپوری آیا ہوں یہ مثال دے رہا ہوں میں تو بچپن سے یہاں آتا ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں یہاں سے جاؤں جانے کے بعد میں اپنے وطن میں جا کر ایک پلاتنگ کروں کلونی برسا ہوں اور اس کا نام جوگیرمپورا رکھ دوں جب کوئی صاحب یہ نام سنیں گے یہ جائیں گے اور دیکھیں گے تو فوراں ذہن کے اندر یہ سوال آئے گا یا نہیں کہ جس نے یہ نام رکھا ہے یا تو اس نے یہ کہیں نام دیکھا ہے یا تو یہ نام کہیں دیکھا ہے یا پھر وہ جوگیرمپوری گیا ہے میں توجہ چاہتا ہوں خدا کے آواز سے توجہ کر لیجئے یا تو یہ نام کہیں دیکھا ہے یا پھر وہ جوگیرمپوری گیا ہے جو آکے یہ نام رکھا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات تو مان لیجئے یا تو یہ مان لیجئے کہ ابو طالب کی نگاہوں کا نور اتنا تیز تھا کہ زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کا نظارہ کر رہے تھے یا پھر یہ مان لیجئے کہ سرکار ابو طالب کا جنت میں آنا جانا تھا میں توجہ چاہتا ہوں یا یہ مان لیے سرکار کا جنت میں آنا جانا تھا اور اگر یہ دونوں بات نہیں مانتے پھر یہ بات کو ماننا پڑے گی کہ جو نام ابو طالب نے بیٹھے کا رکھا وہی نام اللہ نے جنت کی نہر کا رکھ دیا ایک سلام پڑے محمد والے ہوں یا اللہ بات زندہ بات زندہ بات مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جعفر آہستہ 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 ابو طالب بلندی کی طرف جا رہے ہیں تین بیٹے پیدا ہوئے دس سال کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا دس سال کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کے آنے سے جو ابو طالب یا یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لبائے کیا اس ہے لبائے کیا لبائے کیا مہدی لبائے کیا علی علی بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے چوتھا وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ابو طالب مشکل کشا کا باپ مشکل میں پڑ گیا کہ آخر نام رکھو تو کیا رکھو آواز قدت آئی ابو طالب پریشان نہ ہونا پریشان نہ ہونا جو تیرے گھر میں آئے ان کے نام تو نے رکھے جو میرے گھر میں آیا اس کا نام میں رکھوں گا کہ معبود نام تو بتا دے کہ میں بھی علی ہو اس کا نام بھی علی رکھتے یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے علی فخر کر رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم علی بنایا کون علی امیروں کا امیر غریبوں کا دستگیر اسلام کی جاگیر قرآن کی تفسیر گلشنِ ہستی کی بہار اکسِ جمالِ کردگار رونقِ لیل و نہار تسکینِ قلبِ بیمار جس کا پسینہ جنت کی خوشبو چہرے کی چمک سلسویل کی آبرو بز میں ہستی کو سجانے والا کائنات کو جگمگانے والا صحابِ رحمت روحِ عبادت شانِ ریاضت منعِ جود و سخا مخرجِ صدق و صفا بابِ علم شہرِ علم موجِ سخاوت جانِ شجاعت رجولِ کررارِ عسکریت حاملِ ذُلفقارِ شہنشاہیت جری سخی وسی ولی علی دن کی رونق شم سے زیابار دامنِ شب غم سے تار تار زبانِ حال سے دعا بہ حضورِ ربِ کردگار دعا قبول مقصد حصول قدرت نے انگڑائی لی ماحول تیار ہوا فضا سازگار ہوئی ہوائے دلکش چلی فاطوہ بنتِ اسد گھر سے چلی خانِ کعبہ کے قریب آئی آواز آئی بوشکن کی ماں ہو خیبر کشا کی والدہ ہو تمہیں اختیار ہے چاہے دیوار سے آؤ چاہے در سے آؤ مولاِ کائنات کی بلادت ہوئی اور علی کا نام علی رکھا گیا علی کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم میں علی بنایا جس نے مجھے جسم میں علی بنایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے زندگی دیتے ہوئے بھی علی بنایا موت دیتے ہوئے بھی علی بنایا توجہ آخری فقرہ اور یہی سنبت ہے مسائب مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے بھی علی بنایا جس نے مجھے ماحول میں بھی علی بنایا اور اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں فَلْ يَعْلِمِ الْإِنسَان سلمان ستون کے پیچھے کھڑا ہوا ہے دل میں خیال آیا کہ میں خطبہ سنوں علی مجھے نہ دیکھیں لیکن میرے مولا جیسے یہاں تک پہنچے مولا نے کہا فَلْ يَعْلِمِ الْإِنسَان وَيَسْمَا السَّلْمَان جتنے لوگ ہیں وہ جان لیں اور ستون کے پیچھے کھڑا ہوا سلمان سن لے ستون کے پیچھے کھڑا ہوا سلمان سن لے اب جو مولا سلمان کو سنانا چاہتے ہیں وہ کوئی معمولی شہد ہوگی نہیں میرے مولا نے اتنا کہنے کے بعد فرمایا فَلْ يَعْلِمِ الْإِنسَان وَيَسْمَا السَّلْمَان اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں عَنَا مَمْدُوحُ الرَّحْمَان مولا کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کی مدھا رحمان کرتا ہے اللہ اکبر میں وہ ہوں جس کی مدھا رحمان کرتا ہے کائنات کا سرہ سرہ وہ ہے جو اللہ کی مدھا کرتا ہے لیکن میرے مولا کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جس کی مدھا رحمان کرتا ہے عَنَا مُصُفُ الْقُرْآن میں وہ ہوں جس کی توصیف قرآن بیان کرتا ہے عَنَا مُزَيِّنُ الْجِنَان بس بات تمام ہو گئی عَنَا مُزَيِّنُ الْجِنَان میں وہ ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجایا کائنات کے تمام صاحبان ایمان جنت کے خواہش من اور دشمن کہہ رہے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے شیعہ جنت میں نہیں جائیں گے عَنَا مُزَيِّنُ الْجِنَان میں وہ علی ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجایا جس کا مولا جنت سجانے والا ہو میں اس سے بڑی بات پہنے جاتا ہوں مولا کائنات یہودی کی باغ میں سچائی کر رہی کہ خلیفہِ ثانی کچھ لوگوں کو لیے ہوئے مولا کی بارگاہ میں پہنچے علی کو سلام کیا علی نے جوابِ سلام دیا کہ کیا بات ہے کہ علی یہ کچھ لوگ آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ علی کے باپ ایمان نہیں لائے سب جنت میں جائیں گے ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے مولا بیلچہ چلا رہے تھے بیلچے کو چھوڑا سر کو بلند کیا القالود پیشانی سے آپ نے پسینے کو ساف کیا چہرہ غضب جلال میں سرخ ہو گیا میں نے مولا نے کہا ابن خطاب یہ بتاؤ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی توجہ کہ کون سی حدیث کہ وہی حدیث اس میں حدیث نے فرمائے یا علی انت قسیم النار والجنہ توجہ چاہتا ہوں اے علی تم جنت و جہنم کے دقسیم کرنے والے ہو کہ یا علی سنی ہے مولا نے کہا اگر سنی ہے تو آج کے بعد اپنے باپ کی فکر کرنا میرے باپ کی فکر نہ کرنا سلام بڑے محمد والے محمد جس کا بیٹا جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو اگر وہ جنت میں نہ جائے گا تو پھر کس کا باپ جنت میں جائے گا اللہ ہوا بس عزیزانِ گرامی بہت ہو گیا اور دو جملے مسائب کے پڑھ کے عبادت کو تمام کر دوں یہ وہ علی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک نہایا اسلام پر نسار کیا یہ وہ علی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام مچ جاتا ہمارے اللہ کو سلام اس ابو طالب پر کہ جس نے ہر دور میں اسلام کو ایک علی دیا لوگ کیا سمجھیں گے ابو طالب کی ذات کو راہ اسلام میں جتنا اللہ ابو طالب کا بہا ہے کسی کا نہیں بہا ہے ابو طالب کبھی علی بن کر آیا کبھی حسن بن کر آیا کبھی حسین بن کر آیا دو جملے پڑھنا ہے بھی ذاکر اول نے امام حسین کی مظلومی اور جناب سکینہ کا تذکرہ کیا دو فقریں ارز کرنا ہے اور عبادت تمام کر دینا ہے حسین کائنات کی وہ مظلوم ہستی ہے کہ جنہیں بچپن سے لے کر اور شہادت تک کبھی سکون نہیں ملا دنیا میں جو محبت بھائی بہن کے درمیان ہوتی ہے وہ عجیب و غریب محبت ہوتی ہے روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام حسین ولادت سے پہلے ماں کے شکم سے ماں کے شکم میں تھے تو ماں سے کلام کیا کر دیتے ایک دن جناب زہرہ کو غش پہ غش آ رہے تھے شہزادی کو اتنا گریہ تھا کہ صبح سے شام تک غش پہ غش آ رہے تھے جب شہزادی کا رونا بند نہ ہوا تو جناب فضہ دوڑتی ہوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی آنے کے بعد کہ اللہ کے رسول گھر چلیے اس لیے کہ شہزادی کی بری حالت ہے کہ کیا ہوا ہے کہ غش پہ غش آ رہے ہیں رسول اکرم تشریف لائے شہزادی کو غش افاقہ وہ پوچھا میری لگتے جگر میری نور نظر میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے کہ بابا میں کیا کروں میرے شکم میں پڑھنے والا بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے کہ بیٹی یہ تو تیرا شرف ہے کہ بابا شرف ہے لیکن جس انداز میں وہ کلام کرتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹی وہ کیا کہتا ہے کہ بابا کبھی میرے شکم میں پڑھنے والا بچہ کہتا ہے یا اممہ ہوان ابنو کے اتشان اے امم میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں بابا کبھی کہتا ہے یا اممہ ہوانا منو کے اریان اے امم میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا امم رسول اکرم رونے لگے ولادت ہو گئی لیکن ایک عرصے کے بعد پھر شہزادی کے یہاں ولادت ہوئی لیکن اب بیٹا نہیں اب بیٹی ہے بیٹی کی ولادت ہوئی جیسے ہی ولادت ہوئی تو شہزادی نے رونا شروع کیا زینب کبرہ نے رونا شروع کیا ماں نے بہت خاموش کرنا چاہا لیکن رونا بند نہ ہوا یہاں تک کہ رسول اکرم کو بلایا گیا رسول تشریف لائے کہ لاؤ بچی کو میری آغوش میں دے دو میں اسے چھپ کر آتا ہوں رسول نے آغوش میں لیا پیار کیا لیکن زینب کا رونا بند نہ ہوا زینب مسلسل روتی رہی جب رونا بند نہ ہوا رسول نے آغوش سے زینب کو زہرہ کی آغوش میں دے دیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے کچھ دیر کے بعد علی تشریف لائے دیکھا رسول کی بیٹی بھی رو رہی ہے رسول بھی رو رہے ہیں فضہ بھی رو رہی ہے زینب بھی رو رہی ہے علی آئے کا کیا بات ہے کہ جب سے آئی ہے نہ رو دا بند ہوا ہے نہ آکے کھولی ہیں کہ لاؤ میں میں اس کا بابا ہوں یہ میری زینت ہے لاؤ میری آغوش میں دے دو علی نے لیا کہ بیٹی آنکھ کھول تیرا بابا آیا ہے بیٹی آنکھ کھول رونا بند کر تیرا بابا آیا ہے زینب نے رونا مند نہ کی آنکھ نہ کھولی علی بھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے پھر حسن آئے حسن نے خاموش کیا زینب خاموش نہ ہوئی کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر چھوٹے شہزادہ نے قدم رکھا دیکھا ایک طرف نبیوں کا سردار رو رہا ہے ایک طرف عورتوں کی سردار رو رہی ہے ایک طرف ولیوں کا سردار رو رہا ہے ایک طرف جوانان جنت کا سردار رو رہا ہے کہ کیا بات ہے سب کیوں رو رہے ہیں کہ حسین تمہارے حصے کی بہن آئی ہے ارے جب سے آئی ہے روے جا رہی ہے خاموش نہیں ہوتی حسین قریب گئے زینب کا آغوش میں لیا اور لینے کے بعد کہا زینب تیرا بھائی آیا ہے خاموش ہو جاں دیکھ زینب تیرا حسین آ گیا زینب خاموش نہ ہوئی کہ زینب حسین نے عجیب و غریب اقرہ کہا اگر دلوں تک پہنچ گیا تو قیامت تک رونے کے لئے کافی ہے امام حسین نے دیکھا کہ زینب خاموش نہیں ہوتی بہن خاموش نہیں ہوتی یہ بھائی بہن کی محبت بھی عجیب محبت ہوتی یادادار عبابہ حسین نے کہا زینب آرے خاموش ہو جاں رونہ بلد کر دے ورنہ حسین رونہ شروع کر دے گا زینب خاموش ہو جاں ورنہ حسین رونہ شروع کر دے گا عجیب اتنا کہنا تھا کہ زینب خاموش ہو گئی بھائیہ بھائیہ تو نہ رونہ میں خاموش ہو جاتی ہوں تیرا رونہ برداشت نہیں عزادار ہو لیکن زینب نے آنکھ نہ کھولی کہ زینب آنکھ کھول تیرا قریب بھائی آیا ہے کہ بھائیہ وعدہ کرو آج آپ کہہ رہے ہو تو زینب آنکھ کھول دیتی ہے آج آپ نے خاموش کیا تو زینب خاموش ہو گئی آج آپ کہتے ہیں تو زینب آنکھ کھول دیتی ہے لیکن بھائیہ وعدہ کرو کل جب میں کہوں تو آنکھ من نہ کرنا حسین نے کہا زینب وعدہ زینب نے آنکھ کھول دی وقت گدرتا رہا دس محرم آ گئی اکبر مارا گیا حسین روئے زینب نے کہا بھائیہ نہ رولا ازادارو حسین کا وقت آخر آ گیا علویدہ کیا حسین شہید ہو گئے بس آخری فقرہ جس کے لئے زحمت دی آخری فقرہ حسین شہید ہو گئے وہ وقت آیا کہ جب اہل حرم کو عصیر کر کے لے کے چلے تمام شہدہ کے سرنوں کے نیزہ پہ تھے حسین کا سر طبیل نیزے پہ تھا بی بیوں کو لے کر چلے علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ تھی ازادارو تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی زینب کی نگاہ سرِ حسین پہ پڑی اے بھائیہ آپ نے وعدہ کیا تھا اے بھائیہ آنکھیں کھولو حسین نے آنکھ کھولی زبازِ فقرہ نکلا انہا لیلہ وانہا اللہ